اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو فرکان کرکس یوٹیوب چینل گائز آج پی سی بی نے ورلڈ کپ کے لیے پندرہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کرنا تھا لیکن آپ لوگ پہلے سے جان چکے ہوں گے کہ پی سی بی اب یہ اعلان نہیں کرنے والا اور اب پی سی بی صرف آئیلینڈ اور انگلینڈ سیریز کے لیے پاکستان ٹیم کا اعلان کرے گا اب آخر پی سی بی کو یہ کام کرنے کی ضرورت کیوں پڑی کیا وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے پی سی بی نے اپنا ورلڈ کپ کے سکوارڈ کو ڈیلے کیا ہے اور جو سلمان نے لیا گار محمد حارس کے والے سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں ٹیم میں شامل کیا جائے گا ان تمام خبروں میں کیا صداقت ہے یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں لیکن گائز اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بجا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں کہ سب سے بہترین پلئئر محمد رزوان عرفان ہان نیازی اور حارس روف انفٹ ہیں اور جن نئے پلئئرز کو نیوزیلینڈ کے خلاف ازمائے گیا تھا اسمان ہان اور سائم عیوب انہوں نے بھی کوئی خاطر خواہ امپریس نہیں کیا اس وجہ سے پاکستان ٹیم کے سیلیکٹرز اور کپٹر نے ڈیسائٹ کیا کہ آئیرلینڈ کی سیریز میں بھی دیکھا جائے کہ کون سا پلئئر کس طرح پرفرم کرتا ہے اور جو پلئئر انجر ہوئے ہیں ان کی بھی انجری کا پتا چل جائے گا اس کے بعد ہی اور جہاں تک بات رہی سلمان علی آگا کی اور محمد حارس کی تو کافی زیادہ چانسز ہے اس وقت سلمان علی آگا کی بھی بانے رہے اور محمد حارس کا بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا ویزا لگوایا ہے امبائرکا کے لیے اور کیونکہ سائم جو بھی اتنی اچھی پرفرمس نہیں دے رہے عثمان حان بھی ناکامیاب رہے ہیں اس سیریز میں اور اگر ہم میڈل آرڈر کی بات کریں تو عرفان حان نیازی انفٹ ہیں تو اگر وہ فٹ نہیں ہوتے تو عرفان حان نیازی کی جگہ سلمان علی آگا کو ٹی میں شامل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر عثمان حان آئلینڈ کے بھی خلاف ناکام ہوتے ہیں تو محمد حارس موسٹ پراببلی ٹی میں آ جائیں گے اور حارس روف کی بات کریں تو اگر حارس روف پوری طرح فٹ نہ ہوئے اپنا فٹنس ٹیسٹ پاس نہ کر سکے تو عباس افریدی یا زمان حان میں سے کسی ایک پلئر کو ٹی میں شامل کیا جائے گا اور موسٹ پراببلی عباس افریدی کا زیادہ چانسز ہیں کہ انہیں ٹی میں شامل کیا جائے گا کیونکہ ان کی کافی چپ رومس رہی تھی نیوزیلینڈ کے خلاف اس کے علاوہ اگر محمد رزوان فٹ نہ ہوئے تو اسی بولا یا صحبزادہ فرحان میں سے کسی ایک پلئر کو ٹی میں شامل کیا جا سکتے اور فرحان کے چانسز زیادہ لگ رہے ہیں کیونکہ وہ اوپر کے نمبر اوپر بیٹنگ کرتے ہیں یہ ساری اپ ڈیٹس ہیں پاکستان کے سکوڈ کے والے سے کہ کون سا پلئر ان ہو سکتا ہے کون سا پلئر فٹنس کے باعث آؤٹ ہو سکتا ہے ٹیم سے تو گائز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تینک یو اللہ حافظ